اسلام علیکم میڈی سٹوڈنٹس آج ہم قیسن نمبر 8.6 کا سیکنڈ پارٹ دیکھتے ہیں فرس پارٹ آپ لوگ نے نہیں کرنا اس کو سکیپ کریں اچھا اس میں کہتا ہے چیک ویڈر دا فولنگ فنکشن سیٹسفائے دا کنڈیشنز آف دی پروبیلٹی فنکشن کہتا ہے کہ یہ کچھ ہمیں پارٹس دے دی ہیں فنکشنز دے دی ہیں کہتا ہے کہ چیک کریں کہ آیا گے یہ سارے کے سارے پروبیلٹی ڈسٹوڈیشن جو ہے اس کی مطلب کے جو ایک ہے نا پروپیٹی اس کو سیٹسفائے کرتے ہیں کہ نہیں مطلب ان کو ہم ٹیبل کی فور میں لے کے جائیں گے ان کے پروبیلٹیز فائنڈ کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ وہ ایک پروبیلٹی ڈسٹوڈیشن ہے یا نہیں یعنی کہ وہ ایک پروبیلٹی فنکشن بنتا ہے یا نہیں ٹھیک ہے یہ پارٹ اے اور بی سی ڈی اس کے پارٹ نیکس پیچ میں ہے تو چلیں اس کو سولد کرتے ہیں ٹھیک ہے سارے پارٹس کو باری باری اور دیکھتے ہیں کہ یہ سارے ہمارے لیے پروبیلٹی فنکشن ہیں یا نہیں ہیں جی سوڈنٹس کو مگیر سکپ کیے دیکھئے گا سارا اچھی طرح سے سٹیپ سٹیپ سمجھیں پارٹ اے دیکھیں اس میں یہ فنکشن ہے ٹھیک ہے by f is equal to 1 OR 4 مطلب یہ ایک value ہے ٹھیک ہے by of f f a کی equation ہمارے پاس یہ ہے اس equation کے اندر لگتا ہے 4 y is equal to 1 2 3 4 5 بعددر ہم ایک table بناتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے جو میں نے نیچے بنائی ہوئی ہے اس میں ایک سیٹ میں لیں گے y کی values یہ جو y کی values ہیں انہوں ہم لکھ لیں گے vertical 1 2 3 4 and 5 اس کے بعد کیا کریں گے second جو column ہے اس کے اندر ہم یہ function لکھیں گے یہ equation لکھیں گے وائی آف ایف ایف آف وائی ایز ایکوالس ٹو ون بائی فور اوکی اب اس فنکشن کے اندر ہم وائی کے والی پوٹ کریں گے اگر آپ دیکھیں ایک وان آور فور کونسٹنٹ ویلیو ہے اس میں وائی کے والی پوٹ نہیں ہو سکتی اس جگہ پہ وائی کے والی پوٹ نہیں کرنی ٹھیک ہے یہ تو جسٹ ایک بتا رہا ہے کہ ہمارے پاس کے y of f equal ہے 1 over 4 کے اگر یہاں پہ y ہوتا ہمارے پاس تو ہم اس میں y کے value put کرتے ہیں but اس میں ہمارے پاس y ہے ہی نہیں کیونکہ یہ constant value ہے تو اس constant value کی وجہ سے یہ all values ہمارے پاس 1 over 4 کی 4 ہی آ جائیں گی اس کی بھی 1 over 4 آ جائے گی 3 کی بھی 1 over 4 آ جائے گی 4 کی بھی 1 over 4 کیونکہ یہ function constant ہے تو لہذا سارے کی ساری values same ہی repeat ہوتی چلی جائیں گی ٹھیک ہے اور جب ہم ان کو سب کو plus کریں گے 1,2,3,4,5 اوپر value values plus ہو جائیں گی اور نیچے والی value آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ divider value same رہتی ہے جب plus minus کرتے ہیں تو اوپر والی values کو کرتے ہیں تو اوپر ہمارے پاس آج جائے گا 5 divided by 4 ٹھیک ہے جو اس کا sum ہے اب sum ہر پاس آ رہا ہے 5 over 4 اور جب 5 over 4 کو مزید جب ہم دیوائیڈ کریں گے تو وہ ہمارے پاس آج جائے گا 1,25 اب 1,25 students آپ کو پتہ ہے کہ 1 سے بڑا ہوتا ہے جبکہ ہمیں جو condition ہمیں چاہیے ہوتی ہے probability function یعنی کہ چیک کرنے کے کہ یہ function probability function ہے کہ نہیں اس میں condition ہوتی ہے کہ ہم نے sum of جو ہے نا f of y یہ ہمارے پاس equal to ہونا چاہیے کس کے equal ہونا چاہیے 1 کے but اس میں sum of f of y equal آ رہا ہے 1,25 جو کہ 1 سے greater than ہے means کہ اس part میں یہ sum 1 کے equal نہیں آ رہا not equal to r تو لہٰذا ہم simple ہی کہہ دیں گے کہ یہ جو ہمارا function ہے is not simple کہ this function is not یہ پہلے لکھ لیجئے گا آپ a probability function ٹھیک ہے بس اتنی سی لائن آمیں لکھ دیں نہیں here's note probability function وجہ وجہ اس کو پتا چال گئی ہے ٹھیک ہے وہ ہوتی دیکھ لے کہ table میں جناب اس کا answer 1.25 آ رہا ہے جو کہ 1 کے equal نہیں ہے 1 سے بڑا ہوتا ہی نہیں ہے جب بھی sum کریں probability کے total کا تو 1 آتا ہے 1 سے بڑا نہیں ہوتا نہ 1 سے جھوٹا ہوتا ہے تو یہ 1 سے بڑا جا رہا ہے تو لہٰذا یہ ایک probability function ہے ہی نہیں بس یہ ہم نے چیک کر لیا اتنا سا یہ part تھا یہ part آپ کا clear ہو گیا second part دیکھیں آپ کو مزید اچھی طرح سورس ہمجھ آجے گی اس میں ایک نیا function ہے ہمارے پاس اور y کی values ہیں y کی values دیکھیں ہم put کریں گے اس میں 1 2 3 & 4 next ہم نے یہ function f جو ہمیں دیا ہوئے ہیں کیا دیا ہوئے ہیں 1 over y ٹھیک ہے اب اس میں ہم y کی value put کر سکتے ہیں کیونکہ یہ نیچے y آ رہا ہے اب جب 1 کو ہم اس function میں put کریں گے تو اس کا انصر آجے گا 1 over 1 اور یہ آجے گا 1 2 put کریں گے تو یہ آجے گا 1 by 2 تو یہ 1 by 2 رہے گا 3 put کریں گے یہاں پہ y کی جگہ پہ تو آجے گا 1 by 3 next آجے گا 1 by 4 ٹھیک ہے تو جب ہم ان سب کو plus کریں گے 1 2 3 4 اوپر آجے گا 4 اور divider میں کیا آئے گا ہمارے پاس وہ آپ خود سوچیں divider جب change ہوتا تو سب کو plus کیا جاتا ہے 1 plus 2 plus 3 plus 4 کتنا آئے گا انصر وہ آپ کے پاس آجے گا my dear students یہ کام کریں آپ ان کو سب کو points میں لے جائیں ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے اس کو divide کیا 1 by 2 کریں گے تو یہ آجے گا 0.5 اسی طرح 1 by 3 کریں گے تو آجے گا 0.33 1 by 4 کریں گے تو آجے گا 0.25 سیمپل اب آپ کا کہہ انصر کو plus کر لیں انصر کو جب آپ پلس کریں گے تو آپ کے پاس اس کا آنسر آجے گا یہاں پر 2 point something آجے گا ٹھیک ہے 2.1 ٹھیک ہے آپ چیک کر لیجے گا تو یہ جو sum آ رہا ہے ہمارے پاس my dear students یہ sum بھی 1 کے equal نہیں آ رہا ٹھیک ہے تو یہ بھی ہمارے پاس probability distribution نہیں ہے سیمپل بیکوز اس میں بھی ہمارا جو sum ہے sum of f of y وہ is not equal to 1 ہے ٹھیک ہے وہ 1 سے زیادہ آ رہا ہے لہٰذا یہ بھی ہمارے پاس کیا جناب not probability function ٹھیک ہے میں short form لکھ دی ہے probability function pf next part کرتے ہیں c part میں ہمارے پاس یہ function ہے اور یہ y کی values ہیں ٹھیک ہے y کی values ہیں 0,1,2,3,4 & 5 جبکہ function ہمارے پاس آگے جو دیا ہوئے اس نے f of y وہ دیا ہوئے y divided by 15 اچھا اب ہم اس value کو اٹھائیں گے اس function میں put کریں گے 0 by 15 جب کریں گے تو یہ تو آگے 0 next آجے گا ہمارے پاس 1 by 15 جب اس one کو اس function put کریں گے تو 1 by 15 2 by 15 3 by 15 4 by 15 4 by 15 4 by 15 4 by 15 5 by 15 تو اس کا جو sum ہمارے پاس یہاں پہ نکل رہا ہے وہ ہمارے پاس نکل رہا ہے one کے equal تو یہ جو part ہمارا c کہا ہے یہ تو ہمارے پاس جناب جو sum آگے اس میں f of y وہ one کے equal نکل آیا ہے ٹھیک ہے لہٰذا ہم کہہ دیں گے کہ this is a probability function ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ short form میں نہیں لکھنا آپ نے پورا پورا لکھنا ہے جس میں آپ کو سمجھانے کے لئے یہاں پہ short form میں لے گی جا رہا ہوں اوکے تو یہ جو ہمارا part part c یہ تو ہمارا function جو دیا ہے یہ تو ہمارا probability function ہے یہ یہاں پہ proof ہوگے کیونکہ اس کا answer one آگے ہیں اب d part یہ میرا حیال ہے آپ لوگ خود کریں تو پھر یہ زیادہ بہتر ہے کیا حیال ہے چلیں قرائے دیتا ہوں اس میں دیکھیں y کے value آج ہے کہ zero one two and three اور آگے اس کا function دیا ہے اس نے ہمیں یہ اوپر دیا ہے جو f of y is equal to five minus y square divided by six ٹھیک ہے اچھا اب five اس y کے جگہ اب ہم نے just values put کرتے جانا ہے تو میں کر رہا ہوں جب میں zero کو اٹھاؤں گا میں اس equation میں put کروں گا تو five minus zero کا square تو وہ تو zero رہے گا divided by six تو یہ آجے گا five by six ٹھیک ہے one put کروں گا جب میں یہاں پہ تو five minus یہ آجے گا میں solve کر دیتا ہوں five minus one کا square one کا square one نہیں ہوتا ہے divided by six تو five minus one four تو یہ آجے گا four by six اس طرح two put کروں گا جب میں یہاں پہ تو five minus two کا square ٹھیک ہے divided by six two کا square four ہوتا ہے تو five minus four یہ ہو جائے گا one by six اس طرح three put کروں گا جب میں یہاں پہ دیائے گا five minus three square divided by six three کا square nine ہوتا ہے تو five میں سے جب nine minus کریں گے nine بڑی ویلیو ہے اس کے ساتھ minus ہے تو لہٰذا آنسر بھی بھی minus آئے گا minus four by six ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایک نئی چیز آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ ایک negative value بھی involved ہو گئی ہے پیچھلے ہم نے جتے میں questions کیے تھے ساری values جو تھی probabilities جو نکل رہی تھی values کی وہ ساری positive نکل رہی تھی لیکن یہاں پہ negative آگئی ہے تو یہ جو negative probability کسی بھی مطلب کہ value کی نکل آئے نا تو یہ بھی ہمیں prove کر دیتی ہے کہ یہ ہمارا not a probability function ٹھیک ہے کیونکہ probability جو ہوتی ہے probability کہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے is never negative probability کبھی بھی negative نہیں ہوتی اوکے تو لہٰذا یہ بھی ہمارا ایک probability function نہیں ہے تو یہاں تک یہ آپ کے پارٹس تھے چار ہی تھے تو ان کو کریں پریکٹس کریں دوبارہ دیکھیں کوئی چیز سمجھ نہ ہی ہو پوچھیں جیسے equations ہیں اور ان میں ہم نے just values put کرنی ہے اور check کر لینا ہے کہ ہمارا یہ probability function ہے یا نہیں اور condition شرط check کرنے کی یہ ہے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ ہمیشہ one کے ایک پل ہوتا ہے اور ایک اور چیز آپ نے یاد رکھنی ہے اس میں اگر ہم range کی بات کریں probability کی تو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ وہ جو ہوتی ہے اس کی zero سے one کے دنمیان میں ہمیشہ اس کی range ہوتی ہے probability کی ٹھیک ہے نہ ہی zero سے کم ہوگی zero سے کم ہوگی تو آپ کو پتہ ہی ہے پھر کیا ہوگا one سے زیادہ ہوگی تو تب ہی پتہ ہے پھر کیا ہوگا تو zero سے کم ہوگی تو negative ہو جائے گی zero سے one سے زیادہ ہوگی تو پھر وہ one سے زیادہ چلی جائے گی لہٰذا یہ range ہوتی ہے یہ کونسی بھلا range بتائی ہے میں نے آپ کو یہ range بتائی ہے یہ جو answers نکل رہے ہوتے ہیں ان کی range ٹھیک ہے ان کی range جب ساری اکٹھی کرتے ہیں تو last پہ جو answer آتا ہے وہ one آنا چاہیے جیسے یہ آ رہا ہے ٹھیک ہے اگر آپ دیکھیں one over fifteen کریں تو اس کا answer zero point something آئے گا اس کا بھی آئے گا zero point something ٹھیک ہے تو جب سب کو پلس کریں گے تو one آجے گا اگر یہ zero سے کم ہوتا negative ہوتا تو یہ بھی ہم یہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں one سے زیادہ ہوتا تو دب بھی ہم کہا دیتے ہیں کہ یہ ہمارا not a pf ٹھیک ہے تو یہ range ہوتی ہے zero سے one ان values کی probability کی اور ہمیشہ جو sum ہوتا ہے وہ one کے equal ہوتا ہے یہ دو چیزیں آپ نے یاد رکھتی ہیں تین ٹھیک ہے کہ negative نہیں ہوتی تو بس آپ کا کوئی بھی question ہو جائے گا تو چلے ملتے ہیں next question اب تو حیال رکھئے گا ویڈیو لمبی ہوتی جاری ہے ٹھیک ہے تو دعا میں یاد رکھیں ویڈیو کو شیئر لائک سبسکرائب سارے کچھ کر کے چاہئے اوکے اللہ حافظ